سوسائیٹی کو دیکھ کر معاشرے کو دیکھ کر لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے محول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا وہ نظریاتی ہوتے تھے ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں ہیں اللہ ماشاء ہمارے ہاں جس طرح کا محول ہوتا ہے ساری دنیا وہی باتیں کرنے شروع کر دیتی ہیں میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں مدر کے وہ جانا ہے جس ادارے کے خلاف جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس میار کا ہے کس اسٹیٹس کا ہے کس مزاج کا ہے ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے محاضر اللہ کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے راوی کمزور ہوتا ہے تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی بندہ کمزور ہے ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں بس چینل سے ہی ہونا چاہیے فوٹو اچھی آنی چاہیے وہ میرے بھائی یوں چلے آؤ نبر چیتان کر اپنا بھیگا ناظرہ پہچان کر اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں مصبت بات کبھی نہ چھوڑیں اپنے مزاج کو طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں دینِ اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دینِ اسلام کا دوسرا نام دینِ محبت ہے فرمائے ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں یہ جو ساری ساری رات نماز میں پڑھی جاتی ہیں یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیات یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جنابِ عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ دیتے ہیں رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لاکھ عدد عثمانِ غنی نے پیش کر دیا اللہ کی محبت میں پیش کر دیا جو جو صحابہ بچوں سمیت آگئے ہیں میدان میں جانے دینے کے لیے رب رسول کی محبت میں آگئے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہر شہر سے بڑھ کر کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو اور پھر دوسرا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا ہم نہ جذبہ تینارے لگانے کے بڑے شکین ہیں اور آج کل تو ایسے ہی مسئلہ بڑا مطلب انوکھا ہے سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کھڑا کر لو پھر دونوں کھڑے کر لو اور پھر اونچا پڑھو اچھا وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا میں کیونکہ اسٹیج بھی ہوتا ہوں میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھی انہوں کیوں آپ چوپیں بچارے لوگ آ جاتے ہیں معافل میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضہ کریں گے یہیں سے امساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیرے عاشق کون سنجیدہ سٹیج پر سنجیدہ باتیں اچھی لگتی تو میرے عزیز حضور نے فرمایا ہر چیز سے مڑھ کر مجھ سے محبت اب ہم کیا کرتے ہیں جذباتی باتیں صحابہ یوں نہیں کرتے تھے غور کر کے میں نے جیسے کہا نا کہ جدر ہوا ادھر نہیں توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیار ہیں یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے برادری سے زیادہ قبیلے سے زیادہ اولاد سے زیادہ دولت سے یہ سوچیں کرنی چاہیے بات پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنے چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیارے ہیں ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں غور کریں یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں اللہ ما شاہ چانلوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے صاحب تھے اور بے صاحب ہی رہیں گے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیارے ہیں سوچ سمجھ کے آیت ہے سوچ سمجھ کے بات کی حضور مجھے معصول سوتا ہے انہوں نے بات ٹھیک کی کلیئر کی تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا نہ فوراً حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو امہ پر فتوہ بھی سونا ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا اور سعید معبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا فوراً حضرت عمر بولے عرض کی حضور آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار فرمائے ابھی ایمان مکمل ہوا ہے محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں ایک تو رہے محبت والے بغیر محبت کے زندگی تلخ رہے گی ترش رہے گی کڑوی رہے گی کسیلی رہے گی اور جب محبت کریں تو پھر اسے قائدوں ذابطوں اصولوں کے ساتھ کریں پھر نیرہ دعویٰ نہ کریں پھر اس کی دلیل بھی ہو پھر اس کا ثبوت بھی ہو وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی دلیل اس کی کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی آپ کی چار بچے ہیں آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے یہ پہلے سے پیار ہے یہ تیسرے سے پیار ہے وہ خود بخود ہی باقی کے بچے ہی شعب لگا لیتے ہیں کہ ابباجی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے خود بخود ہی بچے اعتجاج نہیں کر دے لگ جاتے ہیں محبت کی علامتیں ہوتی ہیں محبت بتائی جاتی اس کی تو خوشبو آتی ہے آپ میں ہے تو خوشبو آئے بات ختم ہو گئی ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہو کچھ ثبوت بھی ہو کچھ نظر بھی آئے آمدہ آمبر سرے مطلب اللہ سے محبت کریں رسول کریم سے محبت کریں اس محبت کی علامتیں مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے قرآن نے کہا ہے اور چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے لیکن اگر کوئے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے وہ مجھے کہیں کہ صبح ساڑھے تین بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا وہ کہیں ڈھائی وجہ پہنچ جانا ہے تو میں چونکہ پیار ہے اللہ سے پیار ہے اور پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں صبح آگا پیار ہے ابھی اللہ سے اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت حالانکہ کبھی کسی بندے نے نکا کبھی کسی نے نکا کہ کھانا پک گیا دل نہیں کر رہا کھانے کو دعا کر دی کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آگئے ہیں درزی نے سیئے کے بیج دی ہیں پیننے کو دل نہیں کر رہا آپ دعا کر دیں کہا ہے کبھی کسی نہیں نماز کی باری دھیروں لوگ دعا کراتے ہیں اللہ سے محبت کریں رسول اللہ سے محبت کریں پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں خوب خوب پیار کریں اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجھے نہیں نہ پڑتا تو قرآن مجھے بھولاتا ہے کہ آج تو انہیں تلاوت کیوں نہیں کی پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر جو قوم تقیئے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور صویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کوئی دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تو درہ چھوڑ دیں لیکن نہیں چھوٹ رہا ہم سے مشکل ہو گئے ہمارے لئے جو قوم اٹھتا ہی دیکھتی ہے کہ رات کوئی یہ جو مجھے چھ سات گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا درہ موبائل چیک کر اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک اور اب یہ کوئی اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ نراز نہ ہونا تو ان کو بھی میں نے دیکھا گردنے جھکی ہوئی تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی دلوں میں کیوں راسک نہیں ہوتی یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی اس سے ہمارا پیار ہو اس سے ہماری محبت ہو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو ہم جھڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ مہینوں گزر جاتے ہیں لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے میں آپ سے ایک بات ارز کروں میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے میں نے پیسے نہیں ہوتے تھے خرید کے لائے تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھانیوں نے والدین نے کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہی تو وہ دلچسپی بعض وقت کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم اس کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی کچھ اور پڑھنا ہے تو دیاتوں میں گاؤں میں پڑچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برطن رکھنے کو تو جو صاحب سے اوپر والی تھی اس میں میں نے غلاف چڑھا کے کلیات اقبال رکھ دی کہ انہوں کھول لی نہیں جنہی دیر پیپر نہیں ہوتے لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھی تو کوئی تقریبا نہ رات کے دس کو میں نے بجائے تیاری بھی کر لی کتاب بھی دیکھ لی سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ بلاخر نہ میں نے اتار لی کتاب اوپر سے اس کی نہ میں نے دو چار صفحے پڑے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا پھر اس کو میں نے وہیں تقیئے میں رکھا اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتہان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تگڑی تگڑی دو اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں پر اتنی طاقت روز دو اونٹنیاں صدقہ کریں تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں صبح اٹھ کے قرآن مجید کی دو آئتیں سیکھ سکھا لیا کرو اللہ دو موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثباب عطا فرمائے کتنی آئتیں مشکل قلب وجدت اسی کون دینی کتنی آئتیں جب بزرگ 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 بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے آ رہے نہیں سویرے پڑھ دیئے پہنے ہاناں بھی نہیں کر رہے میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا کتنی آئتیں میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگ باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے ہنر سے بات کرتے ہیں قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے روح سے قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے قرآن مجید سے جو رہے ہیں تیسری بات چوتھی بات اللہ سے محبت رسول اللہ سے محبت قرآن پاک سے محبت پھر حضور کے صحابہ سے محبت آج کلنا کچھ لوگ بیچارے موجود بہت سارے ایسے لوگوں بیسے ترس آتا ہے نہیں اپنی حسیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے تو اپنی حسیت تو دیکھنا ہے اپنی اوقات دیکھ اور تو بات کن کی کر رہا ہے تو گھرد میں اڑا ہوا اور حضور نے فرمایا صحابق النجوم میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں یہ کائنات کے وہ خسین لوگ ہیں جنہ اللہ نے اپنے معبوب کی غلامی کے لئے چونہ خبردار ان پر کوئی اور تمام صحابہ سیجن عبو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تعالی علیہ مردوان کشادہ دے یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں ان سے بچے یہ بچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے جن چودہ صحابہ نے بدر میں جان دی شہید ہوئے اور جن کی وہ قربانی اسلام کے پہلے روب کا سبب بنی اور پوری دنیا پہ روب چھا گئے عالم اسلام کا ان چودہ صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنیں آپ نے انہوں نے نام نہیں بنایا انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا چھپ کیسے ستر صحابہ جنہوں نے اہد میں جانے دیں ستر یا بہتر آپ کو نام آتے وہ خون دے گئے کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھیں بڑے بڑے عوضے دی گئے تھے یہ وہ قوم ہے جو خون کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں میرے غلام ہیں میری وجہ سے ان سے محبت کرو تو ان سے محبت کریں ان کی صیرت کو پڑھیں صحابہ کے تذکرے ہمارے 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 رواج بڑا عجیب ہو گیا خلف راشدین کی بات ہوتی ہے یا حضرت بلال کی یا دو چار معروف صحابہ کی حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کون کرے گا حضرت زبیر بن عوام کی بات کون بتائے گا حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا حافظ الحدیث حضرت ابو حریرہ کا ذکر کون کرے گا حضرت ابو عبد بن جرہ کا ذکر کون کرے گا حضور نے جنہ اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید ان کا تذکرہ کون کرے گا اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں ان کا ذکر کون کرے گا اور حضور نے فرما سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں اور جنت کو شوق ہے جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کب آئیں گے حضرت مقداد کب آئیں گے مول علی کب آئیں گے جنت ان کا شوق رکھتی ہے ان کا ذکر کون مزاج نہیں توجہ نہیں خیال نہیں تو صحابہ سے پیار کر اور پھر حضور کی اولاد پاک اولاد پاک میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشایخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے کیوں اسلا نالج نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں بھول دے امام اعظم ابو شاگر تھے کچھ کام ہو رہا تھا تحریری ایک بچہ گیند کھیل رہا تھا وہ آتا تھا امام صاحب اٹھ کھڑے ہو جاتے گیند بار بار گرتی ہوگی بار میں پھر آتا امام صاحب کھڑے ہو جاتے وہ کئی دفعہ آیا شاگر نے کہ حضور یہ بچہ ہے پتہ نہیں کب تک کھلے گا فرمانے لگے سارا دن بھی آتا رہا تو جب آئے گا میں کھڑا ہوں گا کیونکہ میرے استاج کب ہوتا ہے کائنات میں ہم پہ اتنے احسان کسی اور کے ہیں جتنے مدینے والے رسول کے ہیں تو پھر حضور کی اولاد پاک حضور کی اہل بیت پاک کا تذکر آئے تو نظر حیاء سے جھکے دلوں کے اندر حرارت پیدا ہوں کے پیار کی لہجہ زبان وجود ان کے اکرام میں جھکے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد پاک ہے فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما اور چھٹی بات بس میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا امت کے اولیاء صوفیاء علماء ان کا پیار ہمارے ہاں جب سے نفرت انگیزی کا مزاج بنایا گیا ہے تو لوگ بڑے بڑے اولیاء کو معاف نہیں کرتے محاذ اللہ اپنی زبانوں کے نشتر جہاں دل کرتا چلانا شروع کر دیتے رب کریم کے بندوں کی محبت ہم محبت کرتے اولیاء اللہ سے اولیاء اللہ کے دوستوں سے نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ دل میں نیکی پیدا کرتی قرآن مجید نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر متقیات نہیں کبھی گھر میں دعوت نہ دینا مگر نہیں اچھے لوگوں کی سنگت حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے ان سے مل نہ سکے پیار بڑھا کرے لیکن ملاقات ملاقات نہ کر سکے ویسے ہمارا ماحول آج کل اور کی سمکہ ہے ہماری اگر کسی کو نیک سمجھ کے محبت ہوتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں میری مردی 45 لیے محبت تب قائم رہے گی یہ اس جمعہ کو ایک بڑا دو دن کا سفر کر کے وہ مظفر گڑ گیا چوک سرور گیا وہاں سے کوٹ مٹھن گیا اور یوں تیہ کرتا کرتا رات لیہی آپ اندازہ کریں کہ رات اس وقت میں چیچہ بطنی میں تھا اور دن میں بھی میری مسروفیت تھی پھر یہاں بھی حاضر ہوں اور اس کے باوجود جو ہمارے جلسوں کے رسمیں ہوتی ہیں وہ کے بعض دوست یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو تو میں کہ نظام تس بہلا سمجھ گئے لوگوں کا خیال ہے نا اب آپ کو مگر اگر کے بعد بلایا تھا لیکن آتے آتے دوست شاہ کر دیتے ہوں کہتے ہیں روٹینی ایسی چلو ایک سوال تو پچھ بجے لکھو یہ ہسنے والی رونے والی بات سارے مشترکہ بڑے برادری کدھر بیٹھ کے جھوٹ لکھتے ہیں آپ کہیں کہ چار بجے جائے گی ختم ہو بھی بات ہم نہ اس طرح کا محول بن گئے آتے آتے لوکہ چار بجا جائے یہ کیا بات ہو آپ سچ بولیں سچی بات کریں کوئی ضروری ہے کہ سچی بات کو قبول بھی کرے ابو جال کو بتا تھا نہ وہ سچے ہیں کہتا تھا سچے ہیں پھر مان گیا تھا آپ سچ بولنے سچ بولنا شرط ہے کوئی مانے چاہے نہ مانے تو آخری بات یہ ارز کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ میں اکٹھا فرما دے گا اکٹھا کر دے گا کوئی بھی شخص جو بات کرتا ہے جب وہ دینی اجتماع میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہمارے نفع کی بات ہی کرتا ہے جب کوئی نات کھان سٹیج پر آ کے نبی کریم علیہ سلام کی تعریف کرتا ہے تو وہ ہمارے ذوق کی جلا کا سما ہوتا ہے ہم بیسے بھی نظریات کے قائل ہیں شخصیات کے نئی کوشش کریں کوئی شخص بھی ہو تھوڑی توجہ رہے انہماک رہے ذوق رہے موبائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہے استعمال کرنے کے لیے پر ہم نے موبائل کے آتھوں نہیں استعمال اس کے ساتھ لجھ جانا اللہ توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نابن محبوب علیہ السلام کو دائی اللہ بنا کے بھیجائے فرمایا وَدائی ان اللہ بِعِذنِ اے محبوب ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے بِعِذنِ ہی اللہ کے حکم کے ساتھ وَسْسِرَاجَ مُنِیرَ اور آپ کو چمکتا ہوا افتاب بنا کے بھیجائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی نبی پاک علیہ سلام کا جو انقلاب ہے نظریاتی اور فکری انقلاب ہے ذہن سازی کرنا کسی کی اس شخص کی ذہنی سطح اس طرح کی بنا دینا کہ وہ خالصتا اپنے آپ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے یہ جتنے ہمارے صوفیات بزرگان دین تھے جن کے ہم عرص منا دیں یہ ہمیں نظریاتی بناتے تھے جو فکری کمزوریاں ہماری طبیتوں میں پیدا ہوتی تھیں ان کمزوریوں کو یہ دور کرتے تھے اور ہمیں ساف سترے نظریات صرف تقریر کے طور پر ہی نہیں اپنے عمل کے ساتھ بھی ہمیں تبلیغ کرتے